اگر میں کسی ایک شخصیت کا نام لوں جسے دیکھ کر نظر ٹھہر جاتی اور بے پناہ پیار اُبر آتا وہ نام صرف اور صرف گلوکارا نازیہ حسن کا ہے اگر ملکہ حسن حسن کی دیوی اور پری سے بھی بڑھ کر کوئی لفظ ہوتا تو نازیہ ہی اس کی حق دہ ٹھہرتی دل فریب چہرہ پرکشش شخصیت سریلی آواز اور بھرپور نسوانی ادائیں پاپ میوزک کی ملکہ نازیہ حسن کو نہ زمانہ فراموش کر سکا ہے اور نہ کبھی کر سکے گا دس سال کے عمر میں کریئر کا آغاز کرنے والی نازیہ حسن نے اپنی مختصر زندگی میں بے مثال شہرت اور محبت حاصل کی ان کا شمار پاکستان کے ان ستاروں میں ہوتا ہے جن کی شہرت پاکستان اور ہندوستان تک محدود نہیں رہی بلکہ وہ پوری دنیا میں اپنے ملک کی پہچان بن گئی ایشیہ کے اندر جدید موسیقی کے پائنیرز میں نازیہ کا نام سنہرے حروف میں لکھا جا سکتا ہے نازیہ کی بے مثال مقبولیت میں ان کی مدھر آواز اور گلوکاری کے منفرد انداز کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت کا بھی بڑا کردار تھا نسوانیت سے بھرپور باوکار اور سلجی ہوئی نازیہ تبعی طور پر بہت شرمیلی اور حساس لڑکی تھی آنکھوں میں ادائیں گلے میں سور اور دل میں درد سمیٹے اس بے مثال گلوکارہ نے جلدی جلدی بہت سے شہرت حاصل کی اور مقبولیت سمیٹی شاید وہ جانتی تھیں کہ ان کے پاس وقت بہت کم ہے آپ کو یہ جان کر افسوس ہوگا کہ ہماری دلدادہ گلوکارہ نازیہ حسن کو جوانی میں ہی ایک عذیتناک مرض نے آگیرا جس نے پہلے ان کی ازدواجی زنگی تباہ کی اور پھر سونے جیسے حسن والی نازیہ کو مٹی کا ڈھیر کر دیا اور جس طرح پوری دنیا میں اپنا نام بنانے والی نازیہ حسن کی لاش لندن میں لاوارس پڑی رہی وہ بھی کسی عبرت سے کم نہیں نازیہ 1965 کو کراچی میں پیدا ہوئی ان کے والد بصیر حسن کنسٹرکشن کے شعبے سے وابستہ ایک خوشحال بزنس مین تھے یہ ایک پڑی لکھی اور موڈرن فیملی تھی نازیہ کی پرورش اور تعلیم و تربیت زیادہ تر لندن میں ہوئی یہی وجہ ہے کہ وہ اردو پڑھنا لکھنا نہیں جانتی تھی نازیہ کے گھر میں ان کے ماں باپ کے علاوہ بھائی زہے بسن اور بہن زارہ حسن بھی تھے زہے بسن بھی بچپن سے ہی گلوکارے کا شوق رکھتے تھے آگے چل کر بہن بھائی کی اس جوڑی نے بقاعدہ پروفیشنل کریئر میں بہت سے گانے مل کر گائے اور بے مثال پر زرائی حاصل کی نازیہ حسن نے دس سال کی عمر سے ہی بہت اچھا گانا شروع کر دیا تھا لیکن انہیں شہرت 1980 کی ایک انڈین فلم قربانی کے لیے گائے ہوئے گیت سے ملی معروف ڈریکٹر فیروز خان نے لندن میں نازیہ کو سنا تو فوراں ان کا گانا اپنی فلم میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا یوں نازیہ حسن کا گیت آپ جیسا کوئی منظر عام پر آیا اور آتے ہی چھا گیا نازیہ رات و رات ہندوستان اور پاکستان میں مشہور ہو گئی اس وقت ان کی عمر صرف پندرہ سال تھی نازیہ ایک بہت بھولی بھالی اور معصوم لڑکی تھی جنہیں رنگہ رنگ دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں تھا انہیں گلوکاری کا شوق ضرور تھا اور انہیں ایک بےمثل آواز کا بھی توفہ ملا تھا لیکن وہ بچپن سے ہی اس ہنگامہ خیز دنیا کو پسند نہیں کرتی تھی اور اس کی چلک ان کے کم عمری میں دیئے گئے انٹرویوز میں دیکھی جا سکتی ہے یہ نازیہ حسن کی اشارت بھی تازہ کر دیتے ہیں گیت آپ جیسا کوئی کے لیے نازیہ کو پلی بیک سنگنگ کا فلم فیر اوارڈ بھی ملا فلم فیر اوارڈ بولی وڈ کا سب سے بڑا اوارڈ ہے اور نازیہ نے یہ صرف پندرہ سال کے عمر میں حاصل کر لیا تھا نازیہ پہلی پاکستانی تھی جنہیں یہ اوارڈ دیا گیا آپ جیسا کوئی اس قدر مقبول ہوا کہ ہر طرف بس اسی گیت کا چرچہ تھا بورڈر کے دونوں طرف اخبارات اور ٹی وی چینلز نازیہ کی انٹرویوز کے لیے بے قرار رہنے لگے لیکن نازیہ اس وقت سکول میں تھی اور ان کے والدین کی پہلی ترجی ان کی تعلیم تھی آپ جیسا کوئی سے شہرت کی بلندیوں کو چھونے کے ایک سال بعد نازیہ نے اپنے بھائی زہے بسن کے ساتھ مل کر اپنا پہلا بقاعدہ آلبم ڈسکو دیوان نے ریلیس کیا اس آلبم نے پوری دنیا میں جدید موسیقی کے شوقین افراد کو دیوانہ بنا دیا تھا پاکستان اور انڈیا ہی نہیں بلکہ کئی ملکوں میں یہ آلبم مقبولیت کے لحاظ سے نمبر بن رہا نازیہ ایک انٹرنیشنل سلیبیٹی بن گئی وہ پاکستان اور ہندوستان میں جہاں جاتی ہیں ہزاروں افراد کا مجمع ان کے استقبال کے لیے منتظر ہوتا وہ اس وقت برطانیہ میں زیر تعلیم تھی وہاں بھی ایک جانی پہچانی شخصیت بن گئی تھی اس آلبم کا ٹائٹل سانگ ڈسکو دیوانے آج تک ایک انتہائی مقبول گیت ہے جسے کئی بار ری میگ بھی کیا جا چکا ہے اور بولی وڈ میں اسے کئی دفعہ فلم آ گیا ہے نازیہ اور زہیب پہلے جنوبی ایشیا کے گلوکار تھے جنہیں میوزک کی معروف انٹرنیشنل کمپنی ای ایم آئی نے سائن کیا نازیہ اور زہیب کی کامیابیوں کا یہ سلسلہ تھاما نہیں بلکہ تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا حالکہ اس وقت دونوں بہن بھائی زیر تعلیم تھے زہیب نے ایم بی اے کیا جبکہ نازیہ نے رچمند یونیورسٹی سے گریجویشن کے بعد لندن یونیورسٹی سے لاک ڈگری بھی حاصل کی تعلیم مکمل کر کے وہ اقوام متحدہ سے وبستہ ہو گئیں اور کئی سال وہاں ملاسمت کرتی رہیں پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اسی اقوام متحدہ کی تنظیم یونیورسٹی نے نازیہ کو اپنا کلچر ایمبیسیڈر مقرر کیا یونیورسٹی بچوں کی فلاہ و بیبوت کے لیے کام کرتی ہے شاندار مقبولیت اور پرکشش شخصیت کے بدولت نازیہ کو فلموں میں ادھکاری کرنے کی آفرز بھی ہونے لگی لیکن نازیہ نے کوئی آفر قبول نہیں کی ایسی ہی ایک پیشکش 1982 کے فلم سٹار کے لیے بھی ہوئی لیکن نازیہ نے انکار کر دیا لیکن اس فلم کے لیے ساؤنٹ ریک انہوں نے ریکارڈ کروایا یہ ساؤنٹ ریک ایک آلبم 1984 میں ریلیز ہوا اور بارڈر کے دونوں طرف چھا گیا نازیہ اور زہیب کا تیسرا آلبم ینگ ترنگ 1984 میں ریلیز ہوا اس آلبم کے گیت نازیہ اور زہیب نے خود لکھے تھے میوسک زہیب اور بھارتی کمپوزر بیڈو نے ترتیب دیا تھا جبکہ ڈائریکشن کے فرائز امت کھنہ اور جان کنگ نے سر انجام دیئے تھے ڈیوز روز اور کتھی روز بھی اس آلبم کی تیاری میں شامل تھے دس گیتوں پر مشتمل اس آلبم کے کئی گیت بہت مقبول ہوئے جن میں سر فیرست آنکھیں ملانے والے تھا آنکھیں ملانے والے دل کو چورانے والے مجھ کو بھولانا نہیں ینگ ترنگ کی شاندار کامیابی کے تین سال بعد 1987 میں نازیہ اور زہیب نے چوتھا آلبم ہارٹ لائن ریلیز کیا یہ آلبم ڈسکو دیوانے کے بعد نازیہ اور زہیب کا سب سے کامیاب آلبم ثابت ہوا پاکستان ہندوستان اور برطانیہ میں مقبولیت کے کئی ریکارڈ توڑنے والے اس آلبم میں تیرہ گیت شامل تھے ان میں سے زیادہ تر گیت مقبولیت کی بلندیوں پر پہنچے لیکن سب سے زیادہ کامیابی آہاں کو حاصل ہوئی 1988 میں جنرل زیاؤلحق کے ایک حادثے میں جانب حق ہونے کے بعد بینظیر بھٹو کی حکومت آئی جس کے ساتھ ملک میں تبدیلیاں آنا شروع ہوئی زیاؤلحق دور کی پالیسی تبدیل کرتے ہوئے آزاد خیال اور لبرل رویہ کو فروغ دیا گیا ایسے میں پاکستان ٹیلویین کا رنگ ڈھنگ بھی بدلنا شروع ہوا پاکستان میں پاپ میوزک کا شجر تو پہلے ہی تناور ہو چکا تھا لیکن اب اسے سرکاری سرپرستی بھی حاصل ہو گئی ایسے میں پاکستان میں اس سے پہلے پاپ میوزک کا کوئی بقاعدہ پروگرام نہیں ہوا کرتا تھا اس پروگرام کے پروڈیوسر شویب منصور تھے شویب منصور کا نام ہی میار کی زمانہ سمجھا جاتا ہے ناظرین بے سبری سے اس پروگرام کا انتظار کرنے لگے جب یہ پروگرام ٹیلی کاسٹ ہوا تو توقعات پر پورا اترا یوں تو کئی ستارے اس پروگرام کی زینت تھے لیکن نازیہ اور زہیب کی جوڑی نیشنل ٹیلیوین کی سکرین پر چھا گئی میوزک ایٹی نائن جہاں انتہائی مقبول ہوا وہیں اس پروگرام سے بہت تنازعہ بھی پیدا ہوا یہ ایک موڈرن پروگرام تھا جس میں مغربی طرز کا لباس پہنے نوجوان گلوکار پاپ گیت گاتے نظر آتے تھے حاضرین کی محفل مخلوط تھی کئی نوجوان دنوں پر تھرکتے بھی رہتے اور ہاتھ ہلاتے اس سب پر بہت شدید اعتراض ہوا مذہبی طبقے نے تو پروگرام کے خلاف جلوس بھی نکالے اپوزیشن جماعتوں نے پارلیمنٹ میں بھی اس پروگرام کے خلاف تقریریں کی کرنے والوں کو اس بات پر بھی اعتراض تھا کہ نازیہ اور زہے بہن بھائی ہوتے ہوئے رومانوی گیت کیوں گاتے ہیں اس اعتراض کو زہے بسن کی ایک بات نے تقویہ دی جو انہوں نے موین اختر کو انٹرویو دیتے ہوئے کہی تھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر نازیہ ان کی بہن نہ ہوتی تو وہ ان سے شادی کر لیتے اس بیان کو بالکل مختلف رنگ میں پیش کر کے مولوی حضرات اور دیگر شدت پسند حلقوں نے بہت شور کیا لیکن نازیہ کی مقبولیت میں کوئی کمی نہ آئی بلکہ دن بدن یہ مقبولیت بڑھتی چلی گئی نازیہ کو ادھاکاری کا کبھی شوق نہیں رہا حالانکہ انہیں کم عمری سے ہی ادھاکاری کی آفرز آتی رہی لیکن نہ جانے کیوں وہ ادھاکاری سے بزار تھی اور اس کا اظہار انہوں نے کئی ایک انٹرویوز میں کیا ہے جیسا کہ مہین اختر کے شو میں بھی انہوں نے سوال کا دلچسپ جواب دیا تھا نازیہ دوسرے گلوکاروں کے ساتھ مختلف ٹی وی شوز میں نظراتی تھیں جس میں ندیم کے ساتھ ایک گیت بہت مقبول ہوا تھا اور آج بھی سنہری یادوں کا ایسا ہے ندیم اور نازیہ نے مل کر گیت کبھی تم کو یاد آئیں گے گایا تھا جو سننے والوں کا دل مولیتا ہے نازیہ اور زہیب کا پانچویں الپم کیمرہ کیمرہ تھا یہ الپم منشیات کے خلاف ایک مہم کا حصہ تھا اس کے کئی گیت بہترین تھے لیکن اس الپم کو پہلے چار الپمز جیسی شاندار مقبولیت حاصل نہیں ہوئی البتہ یہ الپم ناکام بھی نہیں ہوا انیس سو بانوے میں ریلیس ہونے والے اس الپم کے گیت اپنے وقت سے بہت آگے تھے الپم کیمرہ کیمرہ کا سب سے مقبول اور یادگار گیت ٹالی دے تھلے تھا یہ نازیہ کے گزشتہ گیتوں کے مقابل ایک منفرد نویت کا گیت تھا جس میں وہ مشرقی انداز میں نظر آئیں اور بے حد خوبصورت نظر آئیں یہ مدر گیت بہت پسند کیا گیا اور کئی سالوں تک ٹی وی پر باقاعدگی سے چلتا رہا الپم کیمرہ کیمرہ کے بعد نازیہ کو پھیپڑوں کے کینسر نے آ لیا اس وقت ان کی عمر تیس سال سے بھی کم تھی نازیہ نے بہت بہادری سے اس مرز کا مقابلہ کیا اور اسے شکست بھی دی کینسر سے اس کامیاب جنگ کے بعد نازیہ کا حوصلہ تو بلند ہوا لیکن انہیں احساس ہو گیا تھا کہ ان کے پاس وقت کم رہ گیا ہے وہ لمبی زنگی نہیں گزار سکیں اس لیے انہوں نے زنگی کے باقی تجربات سے گزرنے کا فیصلہ کیا انیس سو پچانوے میں ان کی شادی کراچی کی معروف کاروباری شخصیت اشتیاق بیگ سے ہوئی اشتیاق بیگ کے ساتھ نازیہ نے شہانہ زنگی گزاری نازیہ اور اشتیاق دونوں ہی گھومنے پھرنے کے بہت شوقین تھے انہوں نے چند سالوں میں ساٹھ ملکوں کی سیر کی اس دوران وہ بیمار بچوں کے چہرے پر مسکراہت بکھیرنے کے لیے کام کرنے والی عالمی تنظیم میں کاوش کو پاکستان لے کر آئیں انیس سو ستانوے میں اللہ نے نازیہ کو اولاد کی نعمت سے بھی نوازا جو کسی موجزے سے کام نہ تھا کینسر سے متاثرہ خواتین کے لیے اولاد کو جنم دینا تقریباً ناممکن ہوتا ہے لیکن نازیہ کے ہاں بیٹا ہوا جس کا نام آریز حسن ہے لیکن افسوس کے نازیہ اپنے بیٹے کو بڑا ہوتا دیکھنا نصیب نہ ہوا انیس سو نینانوے میں ان کا کینسر لوٹ آیا اب کی بار بھی انہوں نے اس بیماری کا بہت بہادری سے سامنا کیا وہ کیمو تھیرپی کے تکلیف دا مراحل سے گزری اور بیرون ملک زیر علاج رہی اس سارے دورانیے میں وہ ڈپریشن اور مختلف خاندانی مسائل کا بھی سامنا کر رہی تھی اشتیاق بیک سے ان کی خوشگوار نظر آنے والی شادی سن دو ہزار میں تین اگست کے روز طلاق پر ختم ہو گئی یعنی لاکھوں دلوں کی ملکہ پر یہ وقت بھی آیا کہ انہیں ان کا ہمسفر چھوڑ کر چلا گیا کہاں ہزاروں لوگ ان کے لیے ترسا کرتے تھے اور اب نازیہ کی آنکھوں نے یہ وقت بھی دیکھا کہ انہیں کوئی چھوڑ گیا سمجھنے والے سمجھیں تو یہ بہت غیر معمولی بات ہے اس طلاق کے صرف دس دن بعد پیرہ آگست دو ہزار کے دن نازیہ اس دنیا سے انتقال کر گئی کہا جاتا ہے کہ یہ عظیم فنکارہ پاپ کی یہ ملکہ کروڑوں دلوں کی یہ دھڑکن اپنے آخری وقت میں لندن کے اندر موجود لاوارسوں کے ایک مرکز میں تھی انہیں لندن میں ہی دفنایا گیا ایک بے مثال حسن ایک بے نظیر آواز صرف 35 سال کے عمر میں منو مٹی تلے چلی گئی لیکن بے شمار مددہوں کے دلوں میں وہ پیارا معصوم چہرہ وہ سریلی مدر آواز کبھی نہیں مر سکے گی ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی نازیہ حسن کو جنت میں عالی مقام اتا کریں